سلام علیکم پاکستان ڈراما ورل میں آپ سب کا ویلکم ہے سنہ اور فخر کی طلاق کی خبر اب تک تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی جی ہاں سنہ اور فخر نے لے لی ہے طلاق سنہ کی شادی کو چودہ سال ہو گئے تھے اور چودہ سال بعد ان کی علیہ دی ہوئی ہے سنہ اور فخر کی شادی دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی اور یہ ایک لف میریج تھی لیکن یہ لف میریج بھی برے احتتام کو پہنچی ہے ان کے دو بچے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ لوگ مرد کو عورت عورت کو مرد تو مل جاتی ہیں لیکن اولاد کو ماباب نہیں مل پاتے تھے پاکستان انڈسٹری کے چاہنے والے لوگوں کے لیے پہلے فیروز اور علیزہ کی طلاقی حبر آئی اور ابھی وہ اس خبر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ ایک اور طلاقی حبر سامنے آ پہنچی ہے سنہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لوگوں تک یہ خبر پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ طلاق کا فیصلہ ایک دردناک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے رشتے کچھ ٹوٹنے پڑتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت بہتر پلین سوچ کے رکھے ہوئے ہوں گئے یہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا بہت ہی سٹیبل کپل تھا ان کے پاس دولت شہر اور اللہ تعالی نے انہیں اولاد جیسی نمت بھی نواز دی تھی ان کے دو خوبصورت بیٹے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود آج ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے سنا اور فکر نے دونوں نے اپنے اپنے راستے اختیار کر لی ہیں لیکن ابھی تک اصل وجہ سامنے نہیں آئی کہ ان لوگوں کی طلاق کیوں ہی ہے سنا پاکستان کی انڈسٹری کا بہت جانا منع نام ہے اور کئی عرصے سے پاکستان کی انڈسٹری پہ راج بھی کر رہی ہیں ان کے پاس دولت ہے شہرت ہے اور ایک اچھا لائف پارٹنر بھی تھا لیکن انہوں نے اب سے فکر سے کس بار پہ طلاق لی ہے ابھی تک تو کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی لیکن امید ہے بہت جلد لوگوں کو پتا چل جائے گا سنا کے فینس کو جب پتا چلا کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے تو بہت سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کچھ لوگوں نے ان کو اس بات کا مشورہ بھی دیا کہ اپنے فیصلے پر ایک دفعہ دوبارہ سے نظر ثانی کر لیں اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ دونوں اپنی زندگی ایک نئے طریقے سے شروع کر لیں گے لیکن اپنی اولاد کبھی لازمی سوچیں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ دونوں بیٹے کس کے پاس رہیں گے فیلحال ابھی کے لیے تو یہ کافی افسوس نہ خبر ہے کہ سنا اور فقر جو چودہ سال سے ایک ساتھ تھے اب دونوں علیدہ ہو گئے ہیں سنا فقرین نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ہسپن کے ساتھ رومانٹک پکچرز سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اور ان رومانٹک پکچرز کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن انہوں نے اس وقت بھی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کی تھی اور سوشل میڈیا پر لائف آ کر ان کا جواب پتر سے دیا تھا لیکن اب وہی ہسپنٹ ہے جن سے انہوں نے طلاق لے لی ہے